اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین وی جی این ام اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا بھر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین اکرام آج 26 اپریل 2021 ہے اور آج دن ہے پیر کا یہ ٹاپ ٹین وی جی این ام کا دوپہر کا بولٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ ناظرین اکام اسرائیل سے ہے ایک بڑی بریکنگ نیو سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے وزارت عظمہ کا اہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیئے ہے اسرائیل کے مشہور اخبار یروشلم پوس کے اندر ہیرٹس کے اندر یہ رپورٹ چھپی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر آزم چونکہ الیکشن کے اندر اکثریت حاصل نہیں کر پائے ہیں اس لیے حکومت سازی کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور وہ اپنے اتحادی بینی گینٹس جو ان کے سب سے بڑے مخالف بھی ہیں ان کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ اگر وہ پہلے تقریباً اٹھارہ مہینے کے لیے وزارت عظمہ کا اہدہ لینا چاہیں تو وہ ان کے حق میں دسپردار ہو جائیں گے اور بینی گینٹس پہلے وزارت عظمہ کا اہدہ لے لیں اور پھر اگلے اٹھارہ مہینے وہ نیتن یاہو نے کہا کہ وہ پھر وزارت عظمہ کا اہدہ لے لیں گے اسے پہلے بھی ناظری کام اسرائیلی وزیر آزم اور بینی گینٹس جو اسرائیل کے وزیر دفاع بھی ہیں سابق آرمی چیف بھی رہے ہیں اسرائیلی وزیر آزم کے ماتحاد کام کرتے رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی یہی اتحاد کر کے اسی طرح کی اگریمنٹ اور معاہدے کر کے حکومت بنائی تھی لیکن نیتن یاہو اٹھارہ مہینے تقریباً ایک سال تک کے وزارت عظمہ کے عہدے پر فائز رہے اور وعدوں کو پورا نہ کیا جس کے بعد بینی گینٹس نے مزید چلنے سے انکار کر دیا اور الیکشن ہوئے دو سال میں چار بار الیکشن ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی واسعہ اکثریت نیتن یاہو کو نہیں ملی ہے اب خبریں ہیں کہ نیتن یاہو ہو سکتا ہے کہ وزارت عظمہ بینی گینٹس کو دے دے لیکن بینی گینٹس کی حکومت بینی گینٹس کی جماعت کی جانب سے ابھی تک اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ نیتن یاہو کے ساتھ اتحاد بنا کر ان کے ساتھ میٹنگ کر کے کیا دوبارہ سے حکومت سازی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں لیکن بہارہ ناظر کی کام ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسرائیل سیاسی طور پر تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں ایک طرف سے ایران کے ساتھ ہے اسرائیل کی انبن ہے وہیں امریکہ کے ساتھ بھی اسرائیل کے اختلافات شروع ہو چکے ہیں اور وہیں ناظر کی کام اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کے خلاف احتجاج مظاہرے بھی ہیں اور پھر فلسطینی بھی تھڑا تھڑ اسرائیلیوں پر حملہ کر کے جو اسرائیلی فورسز کے اقدامات ہیں ان کو پاش پاش کر رہے ہیں ان کو شکست دے رہے ہیں پارہ ناظر کی کام آگے پڑھ لیتے ہیں جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے ترکی کی فورسز کامیاب آپریشن کر رہی ہیں عراق کے اندر جس میں گدشتہ دو روز کے دوران تیس سے زائد پیکے کے نامی کٹ باغیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے ترکی کا ایک فوجی جوان بھی شہید ہوئے ہیں طیب اردوان نے کہا ہے کہ ہم جہاں کہیں ہمارا دشمن ہوگا وہاں گھس کر کاروائیاں کرتے رہیں گے تاکہ ترکی کے امن و امان کو محفوظ بنایا جا سکے اس کے علاوہ ناظر کی کام ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ یورپ امریکہ مغرب ہے ہمارے خلاف چاہے جتنی سادشیں کر لے ہمیں پابندیاں ہمارے خلاف لگانے کی دھمکیاں دے دے یا تاریخ کو مس کرنے کے لیے ہمارے اوپر چھوٹے الزامات لگا لے لیکن ترکی اس بات کی اپنی ترکی کی حکومت اس بات کی اقین دہانی عوام کو کرواتی ہے کہ یورپ مغرب کے سامنے جھکا نہیں جائے گا اور ترکی اپنی سلامتی کے لیے اور اپنے اختار کی تحفظ اور روایات کے تحفظ کے لیے اس طرح کی کاروائیاں کرے گا جس سے ترکی کی سلامتی کو فائدہ ہو ترکی کی عوام کو فائدہ ہو اس کے علاوہ ناظر کام پاکستان کے وزیر خارجہ شامامود قریشی کی جانب سے ترکی کے خلاف ہے جو بیان دیا گیا تھا جو بائیڈن کی جانب سے جس میں آرمینیا کے عیسائیوں کی نسل کشی کا ذمہ دار ترکی کو ٹھہرائے گئے ہیں انیس سو پندرہ کے اندر اس میں پاکستان نے ترکی کی حمایت کا اعلان کی ہے اور کہا ہے کہ جو بائیڈن کے متنازع بیان کے بعد پاکستان ترکی کی حمایت کرتا ہے اچھی بات ہے پاکستان اور ترکی کی دریمان تعلقات بڑھ رہی ہیں دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات تحذیبی سماجی تعلقات اور اسی طرح سے ملٹری کوپریشن بھی بڑھ رہا ہے پارہ ناظر کام آگے پڑھ لیتے ہیں جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب اور یمن سے ہے ناظر کام ایک بڑی بریکنگ نیو سامنے آئی ہے سعودی عرب کی انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ رمہ سال ماہ رمضان کی اندر کرونا وبا کے باوجود بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ پندرہ لاکھ سے زائد جو عمرہ زائرین ہیں انہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی ہے اور اسی طرح سے نماز تراوی کے لیے اور اسی طرح سے دیگر نمازوں کے لیے بھی ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے تمام کی تمام جو نمازی ہیں ان کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اچھی بات ہے ناظرکام رمہ سال حج کے حوالے سے بھی خبریں ہیں کہ پاکستان سے پچاس ہزار سے زائد حجاج کرام شاید حج کر سکتے ہیں دنیا پھر سے محدود سطح پر حج کی اجازت ہوگی لیکن اس کے لیے ویکسین لگوانا ضروری ہوگا ساتھ سال ناظرکام ایک اور بڑی خبر جو سعودی عرب کے العربیہ میڈیا نیٹ ورک نے نشر کی ہے کہ حزباللہ جو ایران نواز لبنان کی مسلح تنظیم ہے ان کی جانب سے حوسیوں کو بقائدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے حزباللہ نہ صرف اسلحہ حوسیوں کو فراہم کر رہا ہے بلکہ حوسیوں کو جنگی ٹریننگ بھی دے رہا ہے اور حوسی مسلسل سعودی عرب پر حملہ کر رہے ہیں سعودی فورسز یمن کے اندر گھس کر سعودی اتحاد یمن کے اندر گھس کر حوسیوں کے بڑے بڑے حملوں کو ناکام بنا رہا ہے پاکستان کے آرمی چیف جنرل راہیل شریف اور پاکستان کے جو موجودہ سفیر ہیں سعودی عرب کے لیے جنرل بلال اکبر وہ بھی سعودی عرب کے انتظامیہ کی سعودی عرب کی حکومت کی بھرپور مدد جاری رکھے ہوئے ہیں بارا ناظر کام آگے پڑھ لیتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظر کام بھارت سے ہے ایک بڑی بریکنگ نیو سامنے آئی ہے کہ بھارت کے خلاف چائنہ نے خطرناک جو سٹیٹیجی ہے اسے استعمال کرنا شروع کر دیئے ہیں آپ جانتے ہیں اتھرا کھنڈ کا علاقہ ہے جو ایک طرح سے بھارت اور چائنہ کے بورڈر پر ہے وہاں پر دوسری بار گلیشئر پگلے ہے جس کی وجہ سے پانچ سو سے زائد لوگ لاپتہ ہوئے متاثر ہوئے اور اسی طرح سے بیس سے زائد افراد جابہک ہوئے ہیں یہ گلیشئر پگلانے کے پیچھے چائنہ کی سٹیٹیجی ہے چائنہ کی خفیات جنگی تدبیر ہے یہ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے تازہ ترین انکشاف میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو گلیشئر پگلانے کے ذریعے سے بھارت پر حمل آور ہے لہٰذا بھارت کو چائنہ کے خلاف اپنی فوجوں کو مزید اڈوانس کرنا ہوگا یہ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے اور ناظر اکام اس وقت اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت نے چین کے خلاف لڑنے کے لیے فرانس سے اور اسی طرح سے امریکہ سے مدد بھی طلب کر رکھی ہے مقاعدہ فرانس کی نیوی کے ساتھ مل کر بھارتی نیوی جنگی مشکیں بھی کر رہی ہے اس حوالے سے بھارتی میڈیا کا یہ بھی دعویٰ ہے بھارت دنیا بھر سے اسلحہ خرید رہا ہے والا ناظر اکام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے افغانستان کا صوبہ میدان وردک ہے جہاں پر کاب الفضائیہ نے بدترین بمباری کر کے نیہتے شہریوں کو شہید کر دیئے ہیں افغان طالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے لکھے ہے کہ دس سے زائد بچے شہید ہوئے ہیں اور اسی طرح سے خواتین اور دیگر افراد بھی اس سے بمباری کی وجہ سے شدید زخمی اور شہید ہوئے ہیں جبکہ ناظر اکام کاب الحکومت کے مادہ چلنے والا میڈیا بھی اس بمباری کی تصدیق کر رہا ہے لیکن دوسری طرف سے کاب الفورسز کا دعوی ہے کہ اس بمباری کے اندر طالبان کے پچیس سے زائدے کمانڈرز کو مجاہدین کو شہید کیا گیا ہے جسے طالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے رج کر دیئے ہیں اسی طرح سے ناظر اکام آسٹریلین فوجیں جو افغانستان کے اندر جنگ جرائم کا اعتقاب کرتی رہی اور ان کے خلاف افغان شہریوں نے دنیا بھر کی عدالتوں کے اندر مقدمات دائر کرنا شروع کر دیئے ہیں آسٹریلیا سے ہر جانا معافظہ ادا کرنے کا معافی مانگنے کا مطالبہ کے جا رہا ہے جبکہ آسٹریلین فوجیں جو افغانستان کے اندر لڑتی رہی ہیں جن پر اس طرح کی الزامات ہیں وہ خودکشیاں بھی کر رہی ہیں اسٹریلیا کے اندر اس پورے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں جبکہ ناظر اکام امریکہ اور نیٹو فوجوں کے انخلاق کے بعد ہزاروں لوگ ہیں جو فوجی تھے جو افغانستان کے اندر لڑتے رہے جو ڈپریشن کا ذہنی امراض کا شکار ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں اور اسی طرح سے وہ ان کو ہسپتالوں میں رکھا ہوئے ہیں جبکہ افغان طالبان کی تازہ کاروائیوں کے اندر کابل فوشز کے مزید پندرہ اہلکاروں کو حلاق کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے آگے بڑھنے گا ہم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناصر کام پاکستان سے ہے پاکستان کے اندر گلشتہ دنوں کوئٹا کے اندر ایک بڑے ہوتل پر تھماکہ ہوا تھا جس کے ندیجے میں چین کے ڈیلیگیشن کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی پاکستان کے خفیہ اداروں کی جانب سے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے رپورٹ میں انکشاف ہوئے ہیں کہ جو خودکش بمبار تھا اس کا تعلق افغانستان سے تھا اور یہ افغان نیشنل تھا جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر افغانستان میں رو ایجنسی جو بیٹھی ہوئی ہے جو افغان شہریوں کو ورغلا کر پاکستان پر حملوں کے لیے اکسا رہی ہے اس میں کس حد تک اضافہ ہو رہا ہے لہٰذا پاکستان سی پیک کے اور پاکچین دوستی کے تحفظ کے لیے اب بھارت کے خلاف افغانستان کے اندر گھس کر کاروائیہ کرے گا پاکستان کی جانب سے ایک انتہائی آلہ جو ڈیلیگیشن ہے وہ اسی مقصد کے لیے کابل بھی پہنچایا گیا ہے تاکہ کابل کی حکومت اشرف غنی کو وارننگ دی جائے کہ امریکہ نیٹو افواج کے انخلاق کے بعد پاکستان کی طرف خانہ جنگی کا رخ نہ موڑا جائے پاکستان اچھے انداز سے کابل حکومت کو سبق سکھائے گا ناظرکہ میں اس سے ہمارے وہ خدشات اور ہماری وہ پیشنگوئیاں بھی درست ثابت ہوئی ہیں جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر روائی جنسی کے مراکز ہیں جہاں سے پاکستان پر حملے ہوں گے اور پاکستان کی سی پیک منصوبے کو ٹارگٹ کے جائے گا اس کے علاوہ ناظرکہ میں ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شامامود قریشی نے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ اس وقت تک مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں تعلقات بحال نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ پانچ اگست دوہزار انیس کے متنازہ اقتامات کو مودی حکومت واپس نہ لے اور کشمیر کی اندر جتنے مظالم ہیں آرٹیکل تیو سیون زیرو آرٹیکل تھائی فائی ایک کو ختم کرنے کے اس فیصلے کو واپس نہ لے تب تک بھارت کے ساتھ پاکستان کسی بھی سطح کے مذاکرات یا تعلقات بحال نہیں کرے گا پانچ ناظر اکام آگے پڑھ لیتے ہیں جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ عراق سے ہے ناظر اکام عراق کے اندر گدشتہ روز ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ایک کرونا کا ہاؤسپیٹل تھا جہاں پر سلنڈر کے پھٹنے سے آگ لگ گئی اور اس واقعے کے اندر اسی سے زائد افراد جاں بھاک ہو گئے جبکہ دھائی سو سے زائد افراد شدید زخمیں بتائی جاتے ہیں اس حوالے سے عراق کے ہیلت منسٹر کو معتل کر دیا گیا ہے اطلاع سامنے آ رہی ہیں انکشاف ہوئے ہیں کہ دراصل یہ جو آگ لگی ہے یہ غفلت کی وجہ سے بد انتظامی کی وجہ سے اور کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے لگی ہے لہٰذا مصطفیٰ قاسمی کی حکومت سے عراق کے عوام مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر کرپ مافیا کو نکالا جائے جبکہ ناظر اکام آپ جانتے ہیں عراق کے اندر امریکی نیٹو آف آج کی موجود کی کے بعد کچھ غدار بھی موجود ہیں بیرونی فنڈڈ ملیشیایں تنظیمیں بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے وہاں پر ناہل لوگ اس طرح کے احتوں پر براجمان ہیں جس سے عراقی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آگے منت قوم جو آج کی آٹھ فیم بڑی خبر ہیں یہ امریکہ روس اور یورپ کے درمیان بڑھتی ہوئی سر جنگ کے حوالے سے ہے رازے کام روسی وزیر خارجہ سرگیل آروف نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ہمارے خلاف متنازہ اختامات اٹھا رہا ہے باہرے اسود کے اندر امریکہ کے باہری جنگی جہاز موجود ہیں اور اسی طرح سے نیٹو کے ساتھ یورپ کے ساتھ مل کر روس کے خلاف پابندیاں لگانے روس کے خلاف سفارتی جنگ کو بھڑکائے ہوئے ہیں روس وارننگ دیتا ہے کہ اگر امریکہ نے واشنگٹن نے ہمارے خلاف یہ متنازہ اختامات واپس نہ کیے واپس نہ لیے اور ہمارے خلاف اس طرح کی سادشیں بن نہ کی تو پھر روس بھی امریکہ کے خلاف یورپ کے خلاف بڑی کاروائیاں کر سکتا ہے راڈوکام آپ جانتے ہیں روس کو یورپ اپنے لئے سب سے بڑا دشمن قرار دیتا ہے اپنے ہاں جاسوسی کا الزام رشیہ پر لگایا جاتا ہے کہ روس نے یورپ بھر کے اندر جاسوس پھیلائے ہوئے ہیں جو وہاں کی حکومتوں کی جاسوس ہی کر رہے ہیں یورپ پہ امریکہ کے ساتھ مل کر روس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لئے سرگرم ہے یوکرائن کے معاملے پر روس سے امریکہ یورپ کے درمیان شدید کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے والا ناظریک کام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ ناظریک کام یہ دبائی سے اور اسی طرح سے افریقہ کے ممالک کے حوالے سے ہے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ متحدہ بمارات کی فوج نے فرانس کی فوج کو سپورٹ کرنے کے لئے بقائدہ کچھ مشنز ہیں ان کا آغاز کر دیا ہے افریقہ کے مختلف مالک کے اندر آپ جانتے ہیں فرانسی سے استعمار موجود ہے جو وہاں کے وسائل کو لوٹ رہا ہے وہاں کے معاشی جو وسائل ہیں ان پر قبضہ کیے ہوئے ہیں مسلح جنگجووں کو مدد کر کے وہاں کے حکومتوں کے لئے خطرہ بنا ہوئے ہیں اسی حوالے سے متحدہ بمارات کا جو لشکر ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں وہاں کی فوج ہے وہ بقائدہ فرانس کی فوج کو افریقی مالک کے اندر ٹارگٹ کر رہی ہے اس حوالے سے عالمی جو ذرائع بلاغ ہیں وہاں پر بڑی بڑی خبریں چھپ چکی ہیں کہ اب اگلہ مشن اور ٹارگٹ نیٹو کا امریکہ کا یورپ کا افریقی مالک ہیں وہاں کے وسائل کو لوٹنے ہیں دائش کے نام پر دیگر مسلح تنظیموں کو بڑھایا جا رہا ہے اور وہاں کے وسائل کو لوٹنے کے لئے ہر ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات کے لئے فوجیں اتارنے میں لگا ہوئے ہیں پہلا ناظر اکام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ جرمنی سے ہے ناظر اکام جرمنی کی اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے جرمنی کی پولیس کی جانب سے ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ترک نزاد ایک جرمنی کے شہری تھے جن کو پولیس نے برے طریقے سے مارا پیٹا ہے جس طرح سے امریکی شہری جارج فلائٹ کو قتل کیا گیا تھا بلکل اسی طرح سے زمین پر الٹا لٹا کر ان کی گرتن پر پاؤں رکھا گیا ہے گھٹنا رکھا گیا ہے اور ان کا سانس بھی نہیں آ رہا ہے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے انازل ایجنسی نے اس پورے واقعے کو رپورٹ کیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ جرمنی کے اندر مسلمانوں پر حملے بڑھ رہے ہیں جرمنی کے اندر ترکی کی نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے اور یورپ کے اندر بسنے والے ترک شہریوں کو جو سب سے زیادہ جرمنی کے اندر مقیم ہیں ان کو نکالنے کے لیے بقائدہ پولیس کے اندر جو نفرت انگیز رویے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور انتہا پسندوں کا اضافہ ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ رپورٹیں بھی سامنے آ چکی ہیں کہ جرمنی کی پولیس کے اندر ہے نازل ازم سے متاثر ہٹر کے نظریات سے متاثر بیشتر فوچی افسران پولیس حلکار موجود ہیں جو اقلیتوں پر مسلمانوں پر ظلم کرنے کو رواہ رکھتے ہیں پھالا ناظرین کام دنیا پھر سے تھی آج کی دس بڑی خبریں ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹیوٹر اکاؤن سنیں میرے آکے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیچ غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ